بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ و اشہدو انہ محمدن عبدہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کی خصوصیات عام مہینوں سے کچھ زیادہ ہیں رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین کی طرف سے امت مسلمہ کو قرآن جیسی نعمت عطا کی گئی رمضان المبارک میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیعاتین کو جکر دیا جاتے ہیں رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین کی طرف سے امرہ کرنے سے ہمیں حج کے برابر ثواب ملتا ہے اور ایک روایت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے اس کے دلائل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورة البقرہ کی آیت 185 میں شہر رمضان اللہ انزلہ فیہ القرآن یہ رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا کونسا قرآن؟ غدل للناس جو لوگوں کے لئے ہدایت ہے وَبَجِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ اور ہدا اور فرقان سے اس میں جو واضح نشانیاں ہیں قرآن کریم میں موجود ہیں اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورة القدر کی آیت نمبر ایک میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ یقیناً ہم نے اس کو لیلت القدر میں نازل کیا اور سورة الدخان کے آیت نمبر تین میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَ یقیناً ہم نے اس کو ایک بہبرکت رات میں نازل کیا اس مہینے میں سیعتین کو جگر دیا جاتا ہے جنت کے دروازے کھول دیا جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیا جاتے ہیں حدیث میں آتا ہے نبی مکرنم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان آتا ہے تو جنت کے تمام دروازے کھول دیا جاتے ہیں اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیا جاتے ہیں اور شیعتین کو چکر دیا جاتا ہے رمضان المبارک میں عمرہ حج کے برابر یا نبی مکرنم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے برابر قرار دے دیا جاتا ہے حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں ایک ہزار دو سو چھپن نمبر روایت ہے جس میں نبی مکرنم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی ایک عورت سے پوچھا ہمارے ساتھ حج کرنے کیوں نہیں گئی تو کہنے لگی کہ یہاں رسول اللہ ہمارے پاس دو ہی اونٹنیاں تھی ایک اونٹنی میرا خاون لے گیا اور وہ حج پہ چلا گیا دوسری گھر کے کام کاج کے لیے رکھی ہوئی تھی کہ اس پر پانی لانا ہوتا تھا ہم اس سے اپنی فصلوں پر اپنی کھیتوں میں اپنے باغ میں پانی لگاتے تھے اور گھر کا پانی برتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا جب رمضان آئے تو اس میں عمرہ کرنا اس میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے اور ایک روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً کہ رمضان میں عمرہ یہ حج کے برابر ہوتا ہے یہاں فرمایا اَوْ حَجَّةً مَعِي یا میرے ساتھ یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہو جاتا ہے تو ہمیں رمضان المبارک میں عمرے کی نیت کرنی ہے اور عمرہ کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا ثواب ہمیں ملے اور رمضان المبارک کو اللہ رب العالمین نے جو خصوصیات دی ہیں کہ اس میں قرآن کریم نازل کیا تو قرآن کریم کو بہت زیادہ وقت دیں اللہ رب العالمین نے جنت کے دروازے کھول دی ہیں تو جنت حاصل کرنے کی کوشش کریں اللہ رب العالمین نے جہانم کے دروازے بند کر دی ہیں تو اس سے پناہ مانگے اور دور جائیں اور ایسے عامال کریں جو ہمیں جہانم سے دور لے جائیں اور شیاطیاں اس میں بند کر دیے جاتے ہیں تاکہ انسان کا پتہ چل سکے یہ خود کتنی کوشش کرتا ہے خود کتنے گناہوں کی طرف جاتا ہے خود کتنی نیکیوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کی خصوصیات حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جزاکو اللہ و خیر حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے